بہت سی مصیبتوں کے نازل ہونے کی وجہ وہ ظلم کی طرف معاشرے کا، قوم کا، ملت کا، افراد کا بڑھنا ہوتا ہے ظلم انفرادی سطح پر ہو، نقصان انفرادی سطح پر ہونا شروع ہو جاتا ہے ظلم اگر اجتماعی سطح پر پنپ رہا ہو، تو نقصان بھی اجتماعی سطح پر راہر ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت سے دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، وہ بندے کے اختیار کی ہوئے راہِ ظلم کی وجہ سے ہوتی ہیں بندہ راستے پر چلتا ہے، انعاماتِ الہیہ بندے کا استقبال کرتے ہیں خدا نخواستہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، ظلم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، مسائب، آلام، دکھ، درد وہ بندے کو گھیر لیتے ہیں دکھوں میں گرفتار بندہ پہلے سب سے پہلے یہ سوچے کہیں مجھ سے کوئی جھول تو پیدا نہیں ہو گئے کہیں ایسا تو نہیں میں راہِ راز سے ہٹ گیا ہوں کبھی تو خالصتاً آزمائش ہی ہوا کرتی ہے خواب بندہ نیک ہی کیوں نہ ہو لیکن کبھی یوں بھی ہوا کرتا ہے کہ بندے کے اپنے ہی ناہمباریوں کی وجہ سے وہ مصیبتوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے اللہ جلالہ بندوں سے عدل کا تقاضہ فرماتا ہے اور ظلم سے رکنے کی چاہت رکھتا ہے آگے بڑھو عدل کرو راستہ غلط اختیار نہ کرو جس کا مطلب ہے کہ افرات اور تفرید یعنی کمی اور بیشی ان دونوں کو چھوڑ کر وہ درمیانی راستہ کو اختیار کیا جائے چھوٹی سی ایک مثال ہے آپ پانی پینے لگتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو بہت تھنڈا ہے یہ تو بہت تھنڈا ہے آپ رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا یہ کچھ نہ کچھ اس میں وہ تھنڈا ختم ہو جائے آپ ایک پانی پینے لگتے ہیں یار یہ تو بہت گرم ہے آپ چاہتے کیا ہیں درمیان میں آ جائیں بلکل یہی بات ہے ایک طبیعت کا تقاضہ یہ ہے کہ نہ پانی بہت تھنڈا ہو نہ بہت گرم ہو مناسب ہو مستقع معاشرے کا ایک ہی تقاضہ ہے کہ بندہ حد سے نہ تو بڑا ہوا ہو اور نہ حد سے وہ نیچے ہو وہ حد میں کے اندر ہو مکمل حد پر ہو وہ کیا ہے اور وہ ہے اسلام کی زندگی جب بندہ اس حالت میں آتا ہے تو بندے سے رب ذل جلال کا مطالبہ یہی ہے کہ جو تمہاری قوتیں ہیں ان کو متناسب کرو متناسب کرو تمہاری قوت اکلیہ ہے تمہاری قوت غزبیہ ہے تمہاری قوت شہوانیہ ہے اکل کا استعمال بلکل ہی نہ کرو یہ بھی ناجائز اتنا کرو کہ وہ جہاں پر اکل کا گھوڑا نہیں دڑانا وہاں بھی پہن جاؤ یہ بھی ناجائز درمیانی صورت اختیار کرو جسے حکمت کہا جاتا ہے حکمت کا مقام یہ ہوتا ہے نہ تو آدمی بلکل نہ سمجھی میں چلا جائے اور نہ سمجھ کا گھوڑا یہاں تک دڑائے کہ جہاں نہیں جانا وہاں بھی چلا جائے جیسے یا جو حروف ہیں جو قرآن مقدس کی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اب آدمی ان کی کھوج میں اتنا پڑ جائے اتنا پڑ جائے نون والقلم کہ نون سے مراد یہ ہے یہ ہے اب یہاں پر تو تجھے اسلام کہتا اب ان اتقاضہ ہی نہیں کرتا کہ یہاں اپنی اکل کا گھوڑا یوں دوڑا یہاں چلا جاتا ہے اور جہاں سوچنا ہے قرآن مقدس تری انتظار کر رہا ہے وہاں پر ایک بیانیاں سے انداز میں تو اسے وہاں پڑتا ہی نہیں ہے حد توازن سے بندہ نکل جاتا ہے اور جب بندہ توازن میں آ جاتا ہے جہاں رکنا ہے وہاں رک جائے جہاں بڑھنا ہے بڑھ جائے اسے حکمت کہا جاتا ہے اللہ کا تقاضہ ہے کہ حکمت کو پیدا کرو قوت غزبیہ کبھی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ جہاں پر بڑھ کر اقدام کر کے دشمنان اسلام کی طرف پیش رفت کر کے انہیں پسپا کرنا ہے وہاں بھی نہیں بڑھتا اور کبھی یہ ہوتا ہے قوت غزبیہ کو دبانا ہوتا ہے یہ تیری ماں ہے یہ تیرا باپ ہے یہ تیرا بڑا ہے یہاں پر یہ تیرا محترم ہے یہ وہاں بھی قوت غزبیہ کو استعمال کرتا ہے یہ بھی حد سے بڑھ گیا توازن اس کا یہ ہے کہ دشمن اسلام آ گیا تو ڈٹ جائے سینہ سپر ہو جائے ماں آ گئی باپ آ گیا بڑا آ گیا ڈھل جائے اس کا نام شجاعت ہے اور اللہ کا تقاضہ ہے کہ شجاعت کو پیدا کرو